یہ کہانی جاہیرہ نام کی ایک پاکستانی لڑکی کی ہے جو اپنی بائی فرنڈ کی وجہ سے پریگننٹ ہو جاتی ہے اور اس کی سٹرکٹ فیملی والے اس کی شادی جبردستی کسی پاکستانی لڑکے سے ٹیک کر دیتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس لڑکی کا کیا ہوتا ہے کہانی جاہیرہ نام کی بیلجیم میں رہنے والی ایک پاکستانی لڑکی کے ساتھ شیر ہوتی ہے جو مہج 18 سال کی ہے وہ اپنے ابوشن کے لئے ہسپیٹل آئی ہے لیکن وہ ابھی شیور نہیں ہے کہ وہ بچہ رکھے گی کہ نہیں ڈاکٹر اسے ساتھ ہفتوں کا ٹائم دیتا ہے تاکہ وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر سکے جاہیرہ کے بھائی آمیر کو بھی اس کی پریگننسی کے بارے میں پتا ہے اور یہ بھی کہ اس کا بائی فرنڈ تارک ایک پاکستانی مسلم ہے اسی لئے شاید اس کا پاپا شادی کے لئے مان جائے وہ آمیر سے اپنے پیرنٹ سے بات کرنے کو کہتی ہے تاکہ وہ انہیں تارک سے شادی کے لئے منوا سکے وہ اپنی ساری باتیں بھائی کے ساتھ شیئر کرتی ہے اور وہ اسے کافی زیادہ مانتی ہے اس کے بعد وہ گھر پر آ کر لیپ ٹاپ پر تارک کے ساتھ ویڈیو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ شاید اس کی فیملی شادی کے لئے تیار ہو جائیں وہ دونوں کل ملنے کا پلان بناتے ہیں وہاں شاپ پر آمیر اپنے پاپا سے کہتا ہے کہ جاہیرہ انہیں تارک سے ملوانا چاہتی ہے پاپا تارک سے ملنا نہیں چاہتے انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کی بیٹی پرینگنٹ ہے اس کے باوجود وہ جاہیرہ کی شادی ایک پاکستانی مسلم سے نہیں کروانا چاہتے آمیر انہیں ہر طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اپنے فیصلے پر اڑے رہتے ہیں اس بات سے جاہیرہ کافی اپسٹ ہو جاتی ہے آمیر اسے سمجھاتا ہے کہ وہ فیملی کے انگیجٹ جائے گی تو اکیلی پر جائے گی جاہیرہ کہتی ہے وہ اکیلی نہیں ہے اس کے پاس اس کا بائی فرنڈ تارک ہے اس کے بعد جاہیرہ اپنے کالے جاتی ہے اس کے بعد وہ تارک سے ملتی ہے وہ چاہتی ہے کہ تارک اس کا ساتھ دے اسے اپنا لے اور اس کے بچے کو بھی لیکن تارک منع کر دیتا ہے وہ کافی ڈرپوپ قسم کا لڑکا ہے جاہیرہ کہتی ہے کہ اگر انہوں نے اس بچے کو ابورٹ کروا دیا ان کے بیس سب کچھ ختم ہو جائے گا تارک کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ جاہیرہ سے ہمیشہ کے لیے اپنا رشتہ ختم کر لیتا ہے اگلے دن جاہیرہ اپنا ابوشن کروانے جاتی ہے لیکن اس میں اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ اس ننی سی جان کی جان لے لے وہ اپنا موڈ بدل لیتی ہے اور اپنے بھائی سے جھوٹ کہتی ہے کہ اس نے ابوشن کروا لیا ہے نیکٹ سین میں جاہیرہ کو اس کے پیرنٹس تین پاکستانی لڑکوں کی تصویر دکھاتے ہیں اسے ان لڑکوں میں سے چوز کرنے کو کہا جاتا ہے اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی وہ اسے اپنی پسند کا لڑکا چوز کرنے کا موقع دے رہے ہیں اور تمہیں ان لڑکوں سے بات کرنے کا انہیں جاننے کا پورا موقع دیا جائے گا وہ ان سے آن لائن بات کر سکتی ہے رات میں جاہیرہ چپکے سے کلپ جاتی ہے جہاں اس کی فرنڈ وینی اور اس کا بوائی فرنڈ بھی ہوتا ہے وہیں پیارے نام کا لڑکا بھی ان کے ساتھ ہے جو جاہیرہ کو لائک کرتا ہے جاہیرہ وہاں اپنے بھائی آمیر کو دیکھ لیتی ہے اور پھر وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پیارے جاہیرہ کو گھر ڈراب کرتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ ان کے یہاں لڑکیوں کا باہر جانا الاؤن نہیں ہے پیارے کو یہ سب کافی عجیب لگتا ہے بعد میں جاہیرہ ان تین لڑکوں کی تصویر وینی کو دکھاتی ہے جسے دیکھ وینی کافی ہستی ہے اور ان کا مجاک اڑاتی ہے اس کے بعد وہ جب اپنی کلاس میں جاتی ہے اسے انہی لڑکوں میں سے ایک لڑکی کا وہاں ہونے کا اور اسے جبردستی قس کرنے کا وہم ہوتا ہے اگلے سین میں زاہیرہ آمیر کو بتاتی ہے کہ کل رات اس کی موم نے ان لڑکوں میں سے ایک لڑکی عمران کے ساتھ سکائپ پر اس کی بات کروائی تھی اور اسے عمران پسند نہیں آیا یہاں آمیر زاہیرہ کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب ان کے پیرنٹس کو تمہاری پریگننسی کے بار میں پتا چلا تھا ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی وہ زاہیرہ کو اس کی بڑی بہن ہینا کا اگزامپل دیتا ہے کہ وہ بھی اپنی ارینج میری سے بہت خوش ہے اس کے بعد زاہیرہ کی مام اسے اپنی ٹریڈیشنل جوری دکھا کر کہتی ہے کہ اسے پہن کر ٹرائے کرو اگلے سین میں زاہیرہ ادنان نام کے تیسے لڑکے سے بات کرتی ہے ادنان کہتا ہے کہ جس دن سے اس نے زاہیرہ کی تصویر دیکھی ہے اسے اس سے پیار ہو گیا ہے زاہیرہ کی مام سب کو بتاتی ہے کہ زاہیرہ نے ادنان کو چوس کر لیا ہے ادھر زاہیرہ پیارے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اب اس سے نہیں مل سکتی کیونکہ اس سے پیارے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کے گھر والے اسے مار سکتے ہیں لیکن پیارے زاہیرہ سے پیار کرتا ہے زاہیرہ پیارے سے مل نام بند کر دیتی ہے رات میں زاہیرہ کی مام زاہیرہ کے کمرے میں آتی ہے اور اسے سٹرکلی سمجھاتی ہے کہ اس پار اسے ادنان سے شادی کرنی ہی پڑے گی لیکن زاہیرہ کہتی ہے کہ اسے ان تینوں لڑکوں میں سے کوئی بھی پسند نہیں آیا اس کے امام اسے جبردستی کہلواتی ہے کہ اسے ادنان پسند ہے اور اسے شادی کرنے کو راضی ہے اور کل صبح وہ اس سے سکائپ پر بات کرے گی لیکن زاہیرہ رات میں بھاگ کر اپنی فرنڈ وینی کے گھر آ جاتی ہے گھر پر سب اس کے لئے پریشان ہوتے ہیں تب ہی آمیر کو اس کا میسج آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ وینی کے گھر پر ہے آمیر کہتا ہے کہ وہ زاہیرہ کو لے کر آتا ہے لیکن واپس آ کر وہ سب کو بتاتا ہے کہ اس نے آنے سے منع کر دیا ہے اور وہ تب ہی واپس آئے گی جب وہ لوگ اسے شادی کے لئے فورس نہیں کریں گے زاہیرہ کے ڈیٹ زاہیرہ کے کالیج آ کر اس سے کہتے ہیں کہ وہ یا تو واپس آ جائے یا فی مر جائے وہ اسے وہی پر ماننے پیٹنے لگتے ہیں وینی آ کر انہیں روکتی ہے تب ہی کالیج کی فیکلٹی وہاں آ جاتی ہے زاہیرہ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ پولیس کو بلائے زاہیرہ منع کر دیتی ہے آمیر کو اپنی بہن پر کافی بسا آتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے دیوار پیٹنے لگتا ہے زاہیرہ فائنلی اپنا ابوشن کروا لیتی ہے وینی کے ڈیٹ زاہیرہ کے ڈیٹ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا بیہیوٹ نہیں کرنا چاہیے وہ اٹھارہ سال کی ہے اور اپنے ڈیسیزنز خود لے سکتی ہے لیکن زاہیرہ کے ڈیٹ ان سے کہتے ہیں کہ زاہیرہ ان کی بیٹی ہے اور وہ ان کی فیملی میڈرس میں بھی نہ پڑے زاہیرہ پیرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ پیرے دو سال کے لیے سیڈنی جا رہا ہے اگلے دن زاہیرہ کی بہن ہینا اسے ملنے آتی ہے اور اسے شادی کے لیے منا لیتی ہے وہ اپنی شادی کا اگزامپل دیتی ہے کہ وہ اپنی پتی کے ساتھ کتنی خوش ہے شروع میں وہ بھی زاہیرہ کی طرح بیہیو کرتی تھی لیکن اب وہ اپنے پتی کے بینا ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی زاہیرہ اسے بتاتی ہے کہ اسے شادی سے پہلے اپنا ہائیمن جڑوانا ہوگا کیونکہ اس کا ورجن ہونا ضروری ہے اور وہ ورجن نہیں ہے ہینا بتاتی ہے کہ اس نے بھی شادی سے پہلے اپنا ہائیمن جڑوانا تھا کیونکہ وہ شادی سے پہلے ورجن نہیں تھی اور ہم عورتوں کا شادی سے پہلے ورجن ہونا اس سماج کے لیے اتنا ہی ضروری ہے سو فائنلی زاہیرہ گھر آ جاتی ہے اور شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اس کی شادی اسکائپ کی تھرو کروائی جاتی ہے اسے ہینا سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام آباد جار رہی ہے شادی کے فنکشن کی تیاری کے لیے اور کچھ دنوں بعد اسے بھی اسلام آباد آنا ہے یہ جان کر جاہیرہ ٹینشن میں آ جاتی ہے اس کی ماں اسلام آباد جانے کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں زاہیرہ کو پیارے کی ایک بات یاد آتی ہے کہ اس نے پوچھا تھا کہ اگر وہ اس سے کہے کہ اس کے ساتھ وہ بھاگ چلی تب وہ کیا کہے گی فائنلی جاہیرہ پیارے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور آمیر کو میسج کرتی ہے کہ اسے ماف کر دی لیکن وہ اس شادی کو نہیں مانتی آمیر اپنے ڈیٹ کو جاہیرہ کے میسج کے بارے میں بتاتا ہے اور وہیں دل کا دورہ پڑ جاتا ہے انہیں آسپیٹل میں ایڈمٹ کروایا جاتا ہے آمیر جاہیرہ کو فون کر کے ڈیٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ واپس آ جاؤ لیکن زائرہ منع کر دیتی ہے وہ پیارے کے ساتھ ایک کوٹیج میں رہتی ہے اس کے ساتھ رومانٹک ٹائم سپینٹ کرتی ہے زائرہ آمیر کے لیے ایک لیٹر لکھتی ہے وہ آخری بار الویدہ کہنے کے لیے اپنے گھرر واپس آتی ہے لیکن اس کا بھائی آمیر اسے گلے لگاتے ہوئے ایک گولی مار دیتا ہے جو کی آنر کلنگ ہے جس بھائی سے وہ اتنا پیار کرتی تھی وہی اس کی جان لے بیٹھا مووی جاہرہ کی اس لیٹر کے وائس اوور کے ساتھ ختم ہوتی ہے جو اس نے اپنی فیملی کے لیے لکھا تھا جس میں وہ کہتی ہے کہ وہ انہیں ٹائم ٹائم پر بتاتی رہے گی کہ وہ کیسی ہے اور کہاں پر ہے وہ ان سب سے بہت پیار کرتی ہے اور انہیں یاد کرتی رہے گی اور مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ مووی شادیہ شیخ کی آنر کلنگ پر دھاری تھا کسی سے پیار کرنا وہ گناہ نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اپنی جھوٹی شان اور گصے کی وجہ سے ایسے لوگی جان لے بیٹھتے ہیں اور آنر کلنگ آج سے نہیں کئی یگوں سے چلی آ رہی ہے پتہ نہیں یہ نفرت لوگوں کی اندر سے کب ختم ہوگی امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے